الحمدلللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِم وَالسَّلَاةُ وَسَلَامُ وَالَىٰ زَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ نَرَا تُكَلُّبَ بَجِئًا فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّئِنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَمَ مَلَائِكَتَهُمْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا علیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِ گَيَا محفلِ نِلَادِ مُسْطَفَى قَارِ زَعِرَامَتْ صَحَابِ حَافَةَ سَمِيُّلَّهِ صَحَابِ مَارَ عَلِيَ حَنْ صَحَابِ فَاحَدْ عَلِي صَحَابِ مَارْ مَعْمَدْ عَلِي صَحَابِ اس دے محفل دے بانی نے سابر حسنینڈار صاحب وَدِگر جو مہمانانِ خطوصی نے حاجی میاں، اسگر علی صاحب، رہی لیاکت صاحب، رہی لازیتا صاحب، مون صاحب، امون آیا تھا کوئی نہیں، مار رحمت اللہ ڈار صاحب، مار شبید صاحب، مار عمجد صاحب، قارین مدریوان صاحب، اللہ تعالیٰ انہ سارے ہم بلین برکت نصیب فرمائے، اور سابر صاحب نوم، اللہ رب العزت جزائے خیر نار نوازن، عزیز آنِ محترم، 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 قرامی قدر احباب، سب تو پہلے میں ایک عال کران گا، کہ نہ میں سرکار ہے کوئی، کہ نہ میں کوئی اڈا عالم ہے، کہ نہ میں کوئی اڈا بندہ بڑھاں، جیڈا تُس ہی بڑھائی تھی، میں عام جات بڑھی طرح دا بندہ ہوں، کہ میں عام ایران دے ہوں، اے جیڑے پترہ تُس ہی پیران دیاں شانہ بیان کرتے ہو، کہ ان دی وجہ تُو پیران دا دماغی توازن سہی نہیں رانتے، ٹھیک ہے، انہیں جو کہ ان دے نہیں جنہا، انہیں تُس ہی بڑھائی چھٹ دیو، انہیں دا زین ہوا اچھ ران دیا، ایٹھا ران دیں، انہیں ایٹھا ران دیتا کرو، جیڑیاں موابتاں انہوں دے لے جرکیا کرتے ہیں، آج ایڑے پیران، تُس ہی تا پیار کر دیو، تا پیران پاپ لگ دے ران دے، وہ جو پھل دے نے، جو پھل دے نے، انہوں دا بار کھوتے بھی نہیں جنہا، تو بہتر ہے، انہوں تھوڑا جائے، ایٹھا ران دیتا کرو، ایٹھے بندے کوئی نہیں، انہوں دے جدے تُس ہی بڑھائی بندے، جیڑے ویج کو درویش ہے، انہوں درویش ہے، انہوں دے لڑ کوئی، جیڑے درویش ہے، انہوں دے چیزان دے لڑ کوئی نہیں، جیڑے اکھنسان لوڑے، انہوں دے کرنی نہیں چاہیے، سمجھائیے، لہذا دو جانتا تو انہوں پتا ہے، میرے بلکل پترہ، میں نا دوسری سرکار راکھا کرو، جس لئے دوسری سرکار تیہ جی کر دیو، میں لگتا ہے، میں کو بڑا 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 جا بندہ، جیڑے میں نے جی پیانتا ہے، میں کو بڑا غوث ہاتھ، میں تیہ تو اٹھے بڑا کا پائی جی بندہ، یقین کروائی جڑے توسی ہو نا، تو اٹھے بڑا کی نہیں، کوئی میں مطلب وکری میرے ویجھ توسی کوالٹی بڑی گھن دے ہو، میں دست ہو تو سعی میں نے بھی بتا لگے، با میرے اچھ بکری شہر، کوئی وکری شہر نہیں، تو اٹھے جیسا، توسی بھی میں اپنے بڑا مان لہو، تیہ بھی میرے آس تے بڑی گالہ، جڈی وڈی سیڈ تے راب بھائے اوڑے وڈے ان دے تے ذمہ دار گیاں میں سمجھنا جتنیاں راب میرے تے ذمہ دار گیاں بھائیاں نے پتہ نہیں ہونا تے بھی تھو پورا اتربین دا بھی پہ آئی ہے قیامت آئیتے ہیں مالکی کوچھ لیا بتے ہیں بندے سارے اٹھا مندے آئیتے تیرے ذمہ جڑے کام آئے اوکیتے نہیں کہنا تو میں پتہ نہیں اٹھے کی گالکر گالکر لہذا تو اٹھی محبت ہے تو اٹھا پیار ہے اللہ ہو تو اٹھا قائم رکھے اور تو اللہ برکت دے وے اجلے تسی وڈے وڈے نالی خیدے اللہ ماں تے فہما تے پیرے طریقہ ترہبرے شریعت ادھا بندہ نہیں اندھا جننے تسیوں دے نالمے کا رشد دے اگو پھر تو اٹھا پڑی مربی میں تے عام جیا بندہ ان میں تے انقلیاں تے نہیں نہ پیان دا میں تے ممبر تے بے کے پیان ممبر تے بندہ جھوٹ بول دا بلے نہ ہو گئے میں اپنے دل دی گال پہ دوندہ سنب میں تو اٹھے جیسے ہی عام جیا بندہ لہذا میں سرکار تے حضرت صاحب تے فلانہ ذا اے کوئی نہیں اٹھی اکھنٹی لوڑا آئے نہیں بڑا بے شاہ اور ہی آگا انتے شاہ اور ہی ٹورک ہے شاہ مڑا سی آیا وہ سن جمدیاں لبا آئے باہ میں جو بھی ہو گئے شاہ تو تے نہیں نا پچیلتا شاہ تو تے اسی آیا سید جو آئے انہمی بڑا ہے تو سیدنا ہمی صدی رہو تے تو آڈیئے بھی بڑی میر بانی سید اگو ہواں کوئی نو کر دے اللہ پاک کو انبرکت اطاع کرے اے میری خواہشیں ٹورٹے سامنے کہ میں صرف یہ نہیں صدیہ کرو شاہ اور ہی تقریر کروں شاہ اور ہی تقریر کر کے ٹورک ہے لہا اگاں جہاں تسی استعار چاہ بھرتے ہو بندے دیا نامان دا تجھ میں انتنا ہے جہاں تسی لکھ دے ہو اندہ مانا ہوں دے تکیں یوں بھی کرما لے اندہ جنہ دے تسی او نا رکھ شرد دے ہو جنہ دا انہاں آپنوں بھی کوئی نہیں بتاؤن دا بیدہ مانا کی جی ہاں جی عزیزوں انسان اچیاں نہیں ہونا چاہیئے نیمیاں ہونا چاہیئے ایک بدرگ نے ان آدھا میں واقعہ پڑے آئے وہ زمین تے باندیا اٹھتے نہ باندے نہ کرسی دے نہ منجی دے نہ کسی اور اچی شہدے توراں کسی آکھ ہے بابا جی زمین تے کیوں باندے ہو تو فرمایا جی زمین تے بیٹھا ہوئے ٹھیک دا نہیں نہ سمجھائیے کوئی نہیں جیڑا زمین تے بیٹھا ہوئے جیڑا اٹھے بیٹھا ہوئے خطرہ ہے کسی بیٹھے تو تھلے آ جائے جیڑا زمین تے بیٹھا ہے موڑی تو اٹھا جانا کی بندہ نیمہ رہا رہے تو چنگا راند ہے بندہ نیمہ رہا رہا وہ چنگا راند ہے وہ اصل بے نڑے راند ہے یہ جیڑے پروٹوکول تے آود آودowanie آود جاؤ تے آؤ بھگت 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 یہ تسی کوڑیا کرو جیڑے پیر نیمہ رویتیوں میں نہ نڑ اسی تے تو انداز چھڑیا ہے پہ میں عام جا بندہ ہے یہ نئے دے لاؤں گا قرآن کٹ کے سیرتے دار لو میرے تھے وہ انداز تھے میں مرگی تو اننینجی دسنا ہے پہ میں عام جا بندہ ٹھیک ہے میں کسے بندے نہیں آکھا میرے مرید ہوئے میں دھکے نال بندے ہو گئے انتے مہکار ایک وجہ تو لے بھا میرے کوئے غوثیت نہ دیتی ولایت نہ بھی دیتی تے سننی ترے راستہ میں انن غوث کو تب نہ بنایا جب سننی پورا بنا چھڑیا تھے میرے واسطے یہ بھی بڑی بڑی سعادت ہے بھا یاللہ یہ سپندنوی صدی میں مندین دین ٹو اڈر نہیں دیتا جیڑے میرے نارا میں انہیں کابو رکھے جی سمجھ ہے یہ بیڑی نہ سعی کشتی نہ سعی پر جیڑا پھٹا بھی طفان تو بچا لے بھی کر مار رہی ہوندہ نہیں سمجھ جائیں گے مدلب لکڑ دیکھ پھٹا ہی ہوئے تو طفان تو بچا کے پار لے جائے تو اوہ پھٹے دی بھی کیا بات ہے چلو کشتی نہ سعی تو میں یہ ہی کہہ رہی ہاں کہ میں جنہ بندیاں نہ کہہ نہ میرے مرید ہو جاؤ میں اس تو نہیں آکھیا میں تو ان غوث بنا دیا گا تو کتب بنا دیا گا نہ میں نہیں بنا سکنا کتب ان اللہ بنائینا لیکن میں اے ضرورانہ جیڑا میرے نال دیا یا سنی رانہ استے یا نیز رانہ تری جی تھا ہی کوئی نہیں یا میرے نال رانہ استے سنی رانہ استے نہیں تے میرے نال ران نیز رانہ استے سنی نیز رانہ وڑو جانے تو دا کام چھاٹے کھوڑ دو جا آپ شنی بائی سا پیسا پیسا ٹھیک ہے ایک گل میں ہو جانا کہ میں دنیا دار نہیں ہاں میں دین دار ہاں میں دنیا دار بلکل میرا دعوی ہے اور میں اس گلتے کھڑا کہ میں دنیا دار نہیں میں دین دار ہاں میری زندگی دا ہر سا حضور دے دین واسد وقت میری ہر موومنٹ میرا اٹھنا میرا بیعنا میرا چلنا میرا پھرنا میری ہر اچھا عمل حضور دے دین واسد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نوازی میں بزنس کرنا تیتا ہی دین واسدے کرنا میں کاروبار کرنا تیتا ہی دین واسدے کرنا میں تقریر کران تیتا ہی دین واسدے کرنا میں سفر کران تیتا ہی دین واسدے بھائی صاحب میں دین دار ہاں دنیا دار نہیں اے میں کہنا اور دعا بھی کرنا کہ یا اللہ دین داری بنا دنیا داری تو بجھے ٹھیک ہے آپ نے سمجھا گئے عزیزوں اور ساتھیوں میں آزار بار ہی کہندہ ہوں نہ اے دولت ماندو نہ جرم نہیں شاہلہ دولت عثمان غنی ورگی ہو جڑی عزور دے دین تے خرچ ہو میں ایک تونہ مثال دے یہ بھی میرا رب جان دے میں مثال کیوں دے رہوں اللہ جان دے مدرسے جب میں گیا انہا کہا مدرسے دا افتتاہ کرنے تے دعا کرنے میں افتتاہ کرنے انہا کہا مدرسے آج تے سولر لینا میں ربیہ لاکھ ہونا دیتا ہے یہ میں تو ساندیتے آئے تے میں دے دے لیا جب میرے کو چوان نہیں اندین آتے میں مر دعا ہی دے نہیں سمجھ یہ سمجھ گئے میرے کو چوان نہیں آئی تے میں لاکھ کر دیتا با میرے لیل جو دوجہ بھی اللہ کو اندین جب میرے کو آنا نا اندین آتے میں دعا ہی دے نہیں آئی بھائی میرے کو دعا آئے للو میرے لیل پیٹھے ہیں تو کھیر پکائیے تیرے کو کیا میں دو دلے تو میں کھان چاول چوتھت پوچھ رہے تو میرے کو آئے جی دنال کھانا ہے اور شایر میرے کو بھائی صاحب جب مولوی پیریس گل تیران بساڑے کھولتے آئے جی دنال کھانا ہے تے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن جی نا اگر سید فقیر درویش کھول پیسہ ہوئے مریدان دا دیتی ہے ہی بنیاں کھولتے ہوں دا اللہ دا دیتی ہے پیران کھولن مریدان دا دیتی ہے جی نہیں سمجھ جائے اب مریدان میں اللہ ہی دین دا بدے چھڑو پر دیا او اللہ دے رات اگر لگ دا روی تے دے وچ کوئی کباہت عزید اور ساتھی ارض ہے دولت ہونا پیسہ ہونا اے برا نہیں جو دا استعمال برا ہوئے پیسہ برا ہے جو دا استعمال اچھا ہوئے پیسہ اچھا ہے میرے نبی پاک سرکار بیٹھے مسجد نبی بنن نہیں رکھنی جدو زمین بھی خرید آری دا ٹائم آیا تو جن نہ دی زمین سی تھی ان مسجد بنی او جگہ سی دو یتیم بچے ہیں آپ نے فرمایا بھئی قیمت کرو انہیں کے سرکار مسجد بنی ایسی قیمت نہیں لینی بنا لو پیسے نہیں لینے مسجد بنا لو حضور نے فرمایا نہیں ایسی قیمت نہ لینی یتیم بچے ہیں دی زمین قیمت دیو بلو اس ویڈو دی قیمت بھئی دس سونے دے سکھے دس سکھے سونے دے قیمت لگی آپ نے فرمایا سرکار نظر آئی سدھی کی اکبر تے حضور نے فرما ابو بکر پیسے دے ابو بکر پیسے دے صدقے جام ابو بکر دو نہیں کڑی ترائے نہیں کڑی پانچ نہیں کڑی دس دے دس ہی کڑ کی سونے مسجد سارے سا ڈیل لئی اور دی بھائی جے کوڑ فرقی دیں دیں سو اگر کسے کل پیسہ ہوئے اور بندہ دیندار ہوئے شکر کر کرو کہ پیسہ اللہ دے را دے لگ ایس حقیقت نظر نہیں چُراؤ سکتے سی کہ کام پامے رابط دین دے پیسے تو بغیر نہیں ہندہ ہندہ پکھا پیس چلتا جو کوئی نہ لواندہ تے تکی میں چل اے ساؤنڈ پیسے نار چل دریا پیسے نار بچھی اے سارا ماحول پیسے نار بنے پیسے تو بغیر دین دا کم نہیں ہندہ لہذا دین واسطے پیسہ کماؤ اور دین واسطے پیسہ لاؤ اپنے مال وچ دین دا عصا رکھیا کرو تاکہ تو اٹھا پیسہ راب دین تے خرچ ہوئے بھائیو سمجھ جائیجے کہ نہیں رب تعالی تو اٹھے تے اور میرے تے کرم فرمائے اور ایسی مال دے وے جڑا سی حضور دین تے خرچ کر میرے کوڑ اٹھے بندے ہوں دے سابر سا ہے نا پوری دنیا تو لوگ ہوں دے پورے پاکستان ہی مسجد آکھے سبان اللہ مسجد پیسہ بنی یا فری بنی تو پیسے سنیں گے ہی تتین میک میل لائی میری میل تھے کوئی نہیں وہ پیسے سنیں گے ہی تتین تو میں سنیا تتین میں وہ پیسہ اللہ دے رہا تھے لگایا جدو لگایا تھے آج اس جگہ تے اہل سنت و جماعت دا بول بالا لوگ ہوں دے دن 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 بھی بیزہرہ پاک دے نام تے گیٹی سونی مسجد بنی اس واسطے دولت ہونا برا نہیں یہ پیسے ناڑ کوئی زمزم پیویتے بھی پیسے تا استمالے پر فرق ہے سو بھائی صاحب رب کڑو دولت منگو جڑی دین دیرات خرج ہو میرے سجن میرے دیر آئیے اللہ تا قرآن سنی اللہ بھرمہ دن وان فکو مم آ رزق ناکم من قبل یعطی آحد کم موم اللہ تا قرآن سنی اور سمجھ اور یاد رکھ اللہ فرمال انفقو مم رزق ناکم خرج کرو اس مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے انفقو مم رزق ناکم جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کے راستے پر خرج کرو من قبل انیات یا احد کم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آجائے منند تو پینا کو جو پیسہ اللہ دی رات خرج کر جائے کیوں انہ دبیائی کوریا سمجھو ہے کہ نا جانے من سمجھو دیا جی جی فرمایا موت تو پہلے خرج کرو اور جو بندے مار جانا ہے تو پیسہ گار دار جانا سا پیش لیا موجہ پیا لین دیا ہوں ہیں تو ٹھاٹ پہ لین دیا ہوں آگر کٹ 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 دیا پرات دیا میں کیا اپنے کٹ دیا تو پت دیا ہوں دی کٹ 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 سنیا جد رہا ربی لولا اخر تنی الاجل کری یا اللہ کد من تھوڑی جی فول تو اور جتی ہوں دی ہوئی ستر سال رہ کے زندگی گزار کے مرے پیان دیا تھوڑی دی زندگی اور دی کرنی ہے میں ساری اللہ دی خرج کر کے ولی بن گا درویش بن گا سترہ سال ہے تیرا درویش بن دا ٹیم نہیں لگا ان مار کی اتیان ہے جی تھوڑی دی دی میں سی دی رات ہو ہوا ہے اللہ سون یا تو تے بندے نو جان نے کیا یہ سینج کرنا سی اللہ فرما دی اگر میں این ہون گھر دیا واپس ہون بیج دیا اس مڑوی ہوئی کرنے نے جیڑے اگے کرتا میں ایک بندہ ملیا میں تو نہیں دی ایک مثال دی وہ سکھ میرا دل دا اپریشن ہوئے بھائی پاس میں سن اے موت دا اپریشن میں کیا دعا یہ کرو جی میں پیشا آٹے آیا میں بلکل لین سی دیتے ہو جانا میں سارے گوڑ کڑال توبہ کی تی جانا میں جو موت بستر تے جانا اللہ میں مر پیشا جی زندگی دیتی ایک ور سنے دیل بند مر جان مر مر جان میری توبہ دعا دیو چلو اللہ کی تا اپریشن کامیاب ہو گیا آ گیا کود آڑیا نماز بڑی جی لیوٹ کے ٹرن لگ گئے بین کے اون پیام تے میں ایک شعب رابضہ قرآن سچا ہے کہ اگر ان میں مر بھی پیشا گل لاتے اس او آتنا کرنی ہیں جی نیا کے ستر سال کار کے آیا اس بدل نہ کوئی بندہ ہے یہ بدل نہ ہوئی بدل جان دائیں اس بدل نہ نہ ہوئی ان چار لار پیشا گل لے تو سینجی رانہ پورا جو ہے عزیزہ ستھیا اے زندگی ہیں جی ان دے لاغ پورے ہون دے ہی نہیں خضور میاں صاحب فرما دنے اللہ درویش آپ فرما دنے پل پل باز ہے چمن دے اندر آل آر آر بنا دی اگر نہیں چڑیا توڑ محمد اوڑ گئی پر آر دی میں میں تو ایک مثال دی تکریر ہے جب میں نہیں شروع کیتی ہو جب شروع کرنی آج ان گل پہ کرنی آج میں مدرسہ سکھے کی شروع کیتا بنانا تو بنا میں اکھا دی رات کام کرنا تکریر کرنی آج کام کرنا میں جس لئے مدرسہ پہ بنائی دا میں اپنے اسے دی ڈیوٹی کر شٹی یہ مدرسہ بنا کے میں وے لے آرہ نہ میں کسے پیسے لین دا اپنے گھر سو کھنڑ بان مسجد ایک اور چا بنائی مدرسہ بنا پانچ سات سال سات ادھے لگ گئے اوہ جگرات اوہ نیدر اوہ گڑی سونا بجو باج او جسے لئے منا رہے میں کھلا بہ ہون اے دوگا میں ایک آخ بات سنو دے بے بے لکھل میں بے لیا ران ہے سونا جائے مرید ملنا آجا میں کسے کو نہ جان نہ شرین یا لگ نہ جاؤ بڑا گام کو میں ایک بندہ آیا لندن ملن آس مسید تے بیٹھے لہور ران ہوتل مر تو اڈے کو ران آلی تھان کوئی اسی انگریزی جو بندے ہیں ساڈے کو انگریزی طریقہ ایسی اتھے ران لہور پی سی اچ تے اتھو تو انہ آکھ ملان دے میں آگ آل سنگی سات سمندر پار کر کے بندہ آیا آیا ہے ساڈے کو ران آلی ملکائی چو بندے آن انہ مہمان خان آئی ران بان سکون آئی مزید مولوی آئی آج مہر آئی 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 بنا رہا ساڈے سارے کام پورے نہیں ہو کوئی کام شام نہیں کرنا زندگی عبادت کی تی نماز پڑی چپ کر اسی جو کدی اتھے نماز پڑ کدی سفر چھایا کدی سفر چھڑی آئی شاہ جی دودھ مول لینے آس پران آس 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 سفر آس 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 دو دے گئے یا کوئی چھڑ ہو یا کھلا رو یا ریو ان آلیوی کو تھاں بڑھا لو جی او بندیاں بندیاں او تھاں دا وقت سان پہ آ کھڑا سن دے بھائیو آجے گال مکی نہیں جتے محفل نہیں ان بھی داس مور رہ مالی وہ جگہ سی لئیے ٹھیکے تھے وہ اس بندیاں کہے بھائی یا چھڑ دیو تو یا میرے کو ملل اونا سی جے چھڑیے تو محفل کی تھے کرائیے جی تے جے لویے تو وقت نو پویے ان پہت دینن مفتی سانی دین دے وقت پہ آکے نہ پہ آکے لائے اے تے دین داری ہے چلی یہی نہ روڑا ہے آجے شدے پتہ نہیں دنیا دار کی کر دے مطلب ہے بھا کامت دین دارا دنیا دارا دے بھی نہیں بکنے دنیا دارا دے کی میں بھوک دے ہو سنوشو دے ایک فلات لیلہ ننجو نالا لیندہ نسی دودھا بیچ ہوئے اوشو دے باجو با کے دن بہونے اے بھی لو جی میں مل بیندہ ہے بارہ شاہر آجہا گرمی بڑی تھی اللہ کیسے جیتی سنیئے سابر حسین بڑی گرمی تو اللہ تعالیٰ کیسے اچھے بندے دی دعا سنیئے شکر اے ٹھانڈ مان گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ حالا گالبی ریدی سمجھ ہوں دی پھئی ہے دس سنہ اے آپ ایک کام دنیا دیتے مکدے ہی نہیں یہ دین دے بھی کریئے دنی مکدے آجیس لئے سال چڑھے آئے نا گرمی ہوئی ہے پیچھلے سال سان ترہیترہ لاکھ مسجدہ بیل لہو بہ او میں ان بیل یہاں آگیا میں جی کرو سو لر چل با اے بیل گھاٹی ہے او دنے پندرہ سوڑا لاکھ سن لینا پہ سمجھ آئیے خود لا با پانی ساڑا نہیں سی میں کہتے پلاٹ لاو چا لوگ پانی بر دے رہا وہ پلاٹ لایا ہے او دنے ساڑے اتنے پیسے لگیا مطلب ہے کامتے ساڑے بھی نہیں مکدے پہ پتہ نہیں تو اٹے کی میں مکدے پہ ہونے حالانکہ سانے بھی بیچے ساڑے بیچے گال شاملے بیر ناکمہ دا سانے سواب دینا ہے اے سواب آرے پہ مسجد نو سولر لاکے دینا سواب دا کام مسجد پتھر لوایا ہے سواب دا کام یہ مسجد بیچ پانی سافتر ناڑا پلاٹ لپایا ہے بڑا جدید اور آٹومیٹر سواب دا کام پورا پینڈو تھوپانی بردہ ہے وہ دا سواب ہی ہے زمین اندروں موتمن میں مقام نیک کی دائیں لیکن بھائی صاحب بجو بائی تے آئے وقت تے آئے تو میں آنا جڑیا دنیا داری کر دے پردے نہیں بینیفیٹ بھی کوئی نہیں بس انہیں سواب دینا انہیں شدیاں تا کی آلوس سائی چڑیاں ہونے ہیں اور کیوں ہونے ہیں عزیزہ نے من میرے سجن میرے عزیز ایک گلے جنہیں میاں صاحب فرما دے نہیں کہ ساری اوپر بل بلوامو بندہ تنکا تنکا جو ساری زندگی جوڑ دا ہے پردے ہیں خوراں نہیں نہیں تاں باؤس دنیا صاحب موسیقی موسیقی عزیزہ نے چڑیاں توڑے کھلو جاؤ میں دوبارہ گل کرانا ایک منٹ رکھو تمجھو ہے میرے زرداری کھڑ پیسہ تھوڑا ہے کھلوندہ پی آئے نہیں سمجھے کھلوندہ پی آئے بچھو رہاں میرے کھڑ بڑا ہو گیا انہوں نے کسی اور نو لٹن دیو جی میں یہاں نواز شریف صاحب کھلوندہ پیر عمران خان صاحب رہن جو ایک باری وزیراں دمنا چھڑیاں انہوں نے کٹو کینے کسی اور نو باری لینڈ دیو کہاں دے نہیں میں مڑ بڑنا میں نے مڑ بڑنا ہو یہ بھی ایسا کوئی کرسی ایس لاوی نشہ جڑا ہے ایک باری بے جا اوہ اوہ ہلکارے بڑی یاد کر کر کے رونتا ہے کھڑی آندہ میرا قصور کیا تھا کھڑی آندہ مجھے کیوں نکالا ہلکو رہی اڈا ہوئے سوادی اٹھا کسی تو جو ہے کنا اور اکو ساٹھے منن ناڑے چھو رومے دے آپ کو آپے نبڑائی ہیں میں فلانے دا مطلب فالورا میں فلانے دا مرید ہی مڑو نہ دے بھی ان دن کے ہاں عمران خان دے بھی مرید نہیں نواز شریف دے بھی مرید نہیں عمران دے بھی مرید نہیں زرداری دے بھی مرید نہیں یہ سارے مرید نہیں جیڑے جیڑے انہوں نے منن ناڑے وہ جیڑے جی میں پیر گاڑے پٹھا پہن دے یہ میں وہ بھی جن مرید کرنوں دے گاڑا جی کر کے پہن دے خیری میری بندہ پٹھا پوال ہی سارے پٹھا وہ آنے کر کے پوال ہی دے لو جی آ پی ٹی آئی دا ہو گیا مگر ہو گیا ہے تو پوائی رکھیا ہے سنتی اللہ دا فضل ہے پوائی نہیں ہکو آمنہ دے لال دا پایا ہے تو دوجہ کی سمائی دے لال دا پوائی نہیں کوگل نہیں سمجھائیے کوئی نا عزیزہ نے من میں اپنے بچے ہمیں سمجھانا ہوں جدو خیدانے چمنے وچوال کھولے پنچی اٹھ گے مارے اڑا ریاں دی جڑکے پہ سر بنا گے ناڑ تیرے ہاریاں ہاریاں کے نہ ہاریاں جڑکے دیسن مرانگے ناڑ تیرے ہا ہا منان خان دے ناڑ کی میں راش ہوندہ ہون کوئی زمان پار کے جو ہوندہ لبتا ہے جلے درخت بہار ہوئے اس لے پنچی بیجاندن جس لے خیدان آجائے اس لے اوڈ کی اوڑ با سے ٹور جاندن مون ہے اس بڑے روک توسا کی لینہ ہے دنیا ہے یہ دنیا ہے جدو یہ جدے کور طاقت اختیار دولت حسن ہے وہ دے کور بندے ہیں جدے کور ہوئے چیزاں رخصت ہو جاناں وہ دے نار بندے کوئی 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 اس بندے دے نار بندہ نہیں ٹور دا آپ پڑے چھاڑ جاناں تامیہ اذا بھرمندنے کسے نال وفا نہ کی تھی ایت دنیاں پہ اتباری ایت کسی کے پیر ملے گے سب ٹرگے وارو واری میں تو انوٹا سناو ہے بندیاں دیاں خون سفید ہو گئے ایت دنیاں خون سفید ہو گئے مونڈیک میں ملیاں سا کھائی میں باہر اندہ سا ہوں تو میری برادری آلے جگڑ دیاں باسی رشتہ دینا ہے دو جے گاران دیاں نہیں یہاں دینا ہے پھوپھی آن دیاں میں نے کیاں اندہ پاڑے آیا ہے تو ماسی آن دیاں میں اپنے جوڑی چیندہ پیشاگ چیندی رہی ہیں میں دینا ہے تو آن دیا جی میں ایک گل سوچی تو میں اوٹھ جھوٹ بول پی آگیا تو میں انہوں نے کھاڑ چھڑیا ہے بار میں تو کو گلتی ہوئی ہے تو نہ میرا ویزا کینسل کر چھڑیا ہے جرمنی چوتے میں انہوں نے گھر گھر چھڑیا ہے تو میں جی آگیاں تو آ کے تو جٹ کرونا شنہ او ساکھ ہے پھوپھی بھی جواب دے چھڑیا ہے تو ماسی بھی جواب دے چھڑیا ہے پھوپھی بھی آگیا ساتھ تو نہیں دی پتانی کم میں نو تو ماسی بھی آگیا میرا لینڈ دین کوئی ہے تو میں دعا گرا نہ کھاوا اوڑ میں بھول گیا ہے میں انتو سا دعا نہ پھاڑے جیڑی دن لیں دے ہو جائے دعا کھائباس ہے کوئی نہیں دینا جیڑی دن لی خصمالہ سیر کا وہ اندھا میں ٹکٹ کٹا کے واپس آگے انتے مان آگے ہم آگے کتے یور دیوں لے ننچھاڑ دے گل نہیں سمجھے بندیاں دے خون اٹھنے سفید ہو گئے اہمیں عمران خان بلائیاں بساٹے نار بندے نے تیسا آہ انقلاب لے ہونا ہے آہ اسی اکپاس آئی دیں پرتا چھڑنا ہے چھو دیاں دیں لیڑے لی کوئی نہیں جانا ہے انہوں گل کیتے ہیں بابے اور آبے بابا جی بھرما دنے جدو خیزان چمن وچے وال کھولے پنچی اٹھے مارے اڑاریاں نین جیڑے کے دشن مران کے ڈال تیرے آجر نوی باہیاں ہاریاں نین جیڑے تیرن ترس دے دن راتی آجر نوی باریاں ماریانی محمد بھوٹیا سارا جہان جھوٹا ایک عملی والے دیاں سچیاں یاریاں محمدًا محمد برای ایک عملی والے دان راتی نبوے سبابہ نبوے سبابہ سبابہ ہر صحابی نبی جن نبی توجہ ہے سائیں حضور نہ نسبت قیم کر کے پکی رکھو اے دوجہ سارے کورے توجہ دلامہ تھوڑی جی اور اس پاسے سن لو میرے حدیدوں میرے بچو یاد کر لو گل یاد کرنے آلی گل یاد کرنے آلی یاد رکھنے آلی فرما لو یاد فرما لو کی کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن پر رہا اللہ فرمان ریعو میں یفر مرو من آخی و امہی و امہی و امہی و ساہی بطی وہ بنی جدو بندہ دنیا تو چلے گا سٹن چھڑ جانگے اپنا چھڑ جائے گی اپنا چھوڑ جائے گا رچتے دار چھڑ جانگے ایک بندہ کل آئے گا ایک و دی کبر ہوئے گی اوہ سٹن آئی تے ویڑے تیری اے میری کبر میں جانگے دا لالا جائے ممبر تھے بہے کے پہ گال کرنا کچھی ہوئے تھے انہوں پھاڑ لیا جائے آئی تے گال میرے نا انہوں مکالے جب گال کچھی ہے کہ پکی ہے مشکات المصابی دے اندر حدیث موجود ہے جس وڑے سارے ہاں آ جانا اس وڑے تیری کبر سرکار آ رہا ہوں میری ایج سابر دی ایج تو آٹی ایج تو آٹی ساب دی کبر سرکار مدینہ دی جلوہ اور گری سرکار دی جلوہ گری ہونی ہے اوہ تے سوا تے تاہاں اے بندہ آکھے ایم پی صاحب اے ساری عمر تو انہوں ووٹ دیندہ اور اندر فون کریا جے بین چھاٹ دیو نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ایم پی صاحب آزرا فون کریا جے بھئی یہ بندہ ساتھا آتے کو تھوڑا جا آتھوڑا کریا ہے ایم پی جلے پتہ لگنا ہے وہ ساکنا ہے تیرا بندہ میں نہیں جاندے ان چٹھے دے چاٹھ لے جاؤ میں کہے ایم پی صاحب کیوں وہ ساکیا پاغل لگتے میں کیوں وہ ساکے ساٹھا فون کبر چلتے ہیں جی نہیں چلتا ہوسا کہ نہیں ساٹھا کبرچ نہیں چلتا ساٹھے نلکھرے آپ کی ہونا ہے ایک آل سچی بھائی صاحب کیوں نا لائیے یو نانا جنہ دا کبرچ بھی چلتے ہیں جی عدیدہ نے منتا تھے کسے سیاں یا کیا نا دن نمہینے تھے نا سات مکڑی اے آمینہ جل عشر نا دن نمہینے نا دن نمہینے نا دن نمہینے کے نا سات مکڑی ہیں نا دن نمہینے نا دن نمہینے نا نمہینے نا دن نمہینے نیم چھے نیم چھے مرید نظر آنا بارہ دے بھی وہ جا گار ہو گئے تو پیر پینا پہ اٹھیک دے اندر اپڑیا نہیں تو اندر نہیں چیزے کوئی نہیں اپڑیا مرید دی شان بھائی صاحب کھڑی گن کردی عزیزو اور ساتھیو گڑی آرے مرید دا پروٹوکول ہو رہے سیکل آرے مرید دا پروٹوکول ہو رہے ایک ہو جائے ایس گل بھی تے روندے بھائیان دنیا دے رشتے تھے آج دے لے اے تے سارا سار روانی رشتہ نہیں اے دے بھائی تے دنیا داری دا لینڈ دے نہیں کوئی لیکن میرے سجنوں حضور سرکار دے رشتے آناڑ تعلق دا طریقہ ہی بکھ رہے حضور فرما دے نے یا اللہ میرے بس ہے ناڑ غریب اور جدو اشرج کھلو ماں دے تا بھی میرے ناڑ غریب کھلوتے ہو اللہم آہینی مسکینا ومٹنی مسکینا وحشرنا فی زمرت المساقی حضور فرما دے نا حشر کھنی میرے چار کھنے میرے مسکین امتیوں بڑھ فرق ہویا کہ نہ ہویا عزیزو ستھیو میرے بھائیو دنیا ایج دی ہے دنیا ایسی ہے لیکن رسول اللہ سرکار دے رنگ وکھ رہے حضور حجرت فرما کے پہ جان ابو بکر پاک تے عمر پاک حضرت ابو بکر پاک ایک حضور دے ناڑا اور بند ہے سان جڑے راہ برسا راہ بکھار ہے سان کہ مدینہ نکھیڑا راہ جاندہ ہے تے ابو بکر صدیق ناڑ سان قریش نے اعلان کیتا جدا رسول اللہ دی خبر دے وے دو سو اٹھی نام لے دو سو یا سو سرکار بن مالک نے سنے آتے گوڑا لے کے دوڑ پہ راہ بچہ دور ناڑ پا لے آتے حضرت ابو بکر فرما دے ناڑا سرکار بن مالک آگئے نہیں تھے انہ دہیراتہ خدر راہ گئے اب نے فرمایا آون دے سرکار فرمایا آون دیو حتیٰ کہ سرکاری تنہیں قریب پہنچ گئے کہ حضور دی تلاوت دی آواز انہیں سنین لگتے یکتہ مونا دے گوڑا زمین ہے جس دس 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 دنہ ہے ایت کم عجیب ہویا ایت عرب بچ رواج سی وہ کوئی کم کرنا تھے تیر کٹ کے فال لیندے ہے وہ کراں کے نہ کراں جدو تیر کٹ کے فال لئی تو فال بعد نکلی یعنی ایک کم جڑا کروں گے نہ کر لیکن وہ اندر اللہ نفس آو سا کیا انام بڑا ہے مر گوڑا کٹیا انہوں جڑکیا جم بیاد مر مگر بجا لیا تو تھوڑا جی آگاں گئے حضور تے نیڑے ان لگے تو زمین پھر گوڑے نے اپنے اندر کھچ لیا جدو کئی بار انجو ہے نا تو آواز مار کیاں دنے سونے آن روک جائے جے در آگار سون لو میں ارادہ بدل لیا سرکار کھل گئے تو حضور نے فرمایا سرکا او کیسا وقت ہوئے گا جدو ایران دے بادشاہ کس راہ دے کنگن تینوں پہنائے جانے او کیا سرکار او دے در بارش میں کوئی نہیں بڑھن دے دا تو او دے کنگن میں بدل کی میں پاس آگیا آپ نے فرمایا ایسا ہوئے تھا تو جدو میں نبی میری نبوت قیم ہوگی نا حضور نے فرمایا اور ریاست مدینہ بان گئی او دو آمی تینو اے جدہ اینام او دو لینے یوں میں دے دیا او دو او دو لیکھ دے بندیوں بھی بڑے پکے ہیں سراکہ بن مالک انہا آگیا میں انہیں لیکھ دے ہوں آپ نے فرمایا انہوں چمڑے دے کاغلتے دس خط کر دی انہا آئی دے ٹکڑے دس خط کر دی آلاللہ بھائی انہا علیاء ٹر گیا ایس واقعین کئی سال لگ حضور مدینہ چلے گئے مدینہ ہی چھو پہلے مکہ فتح ہویا پھر خیبر فتح ہویا پھر ہنین فتح ہویا یہ تو ہنین فتح ہویا تے حضور واپس پہ انتے مالو مالو زار حضور کل دیر سا بہت مال تے جدو حضور جیرانہ دے مقام تے آئینا تے صحابات کی تھی کہ ایک مددو ملنا چاندہ سرکار فرماؤ کیڑا ہے انہاں لکھا ہے کٹ کیا جی سرکار میں سراکا میرے نا وعدہ سی کتین دیانگا آپ نے فرمایا ان دیو اليوم یوم البر والوفا آج وعدے پورے کرم دا دے آج وعدے پورے کرم دا دے نین آون دے چنگا آجائے پرانے بیلی بھلی دے نہیں آج جناتے چنگا ویڑا آجائے وہ پرانے بیلی بھول جاندے وہ درکیڑا میں دے جانا دیں بیلی ایک باس ہے بندیاں دے ویڑا چنگا آجائے تو اببا بھول جاندے وہ آن دے نہیں یہ ساٹھے پیڑ دا کمی ہے اببا نہیں ساٹھا عزیزوں نبی سونے دی سنتے جدو بیلی بھول چنگا آجائے آپ نے فرما آجائے ان وعدہ پورا کرو دے جو دو ملکتا تو جدو حضرت عمر دا دورہ آیا ایران فتح ہویا ایران دے بادشاہ دے کنگن مدینے آئے حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ سراکہ بن مالکن وہ اس بڑے داندے دے گئے آنے بڑے ہو گئے حضرت عمر نے فرمایا مدینے لے آنے دے گئے آپ نے فرمایا ان کنگن پہناؤ اربا روپے دے مالیت دے کنگن حضرت عمر نے سراکہ بن مالکنوں پوائے اگر تُسی نوٹ کرو ایک جملہ بولی نبی نے وعدہ کیتا سی سراکانہ تے حضرت عمر نے ایران دے بادشاہ دے اربا روپے دے سونے تے ہیریانے کنگن اس بطل پواہ دیتے تو اٹھا دل مندہ ہے زور دی 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 یہاں کھجوران کھا گئے گلدی سمجھ آئیے وہ گالتے بل نہیں کر کیوں اے دن اڑا زور نے گال کی تیسی بھی تین پوانے نے تے تو اڑا کی زین مندہ ہے کہ رسول اللہ دی بیٹی دیا کھجوران کھولے گا کمڑے بندے بائی دے اے میں پجے نے نہ کوئی اگیدہ پتا ہے نہ پیچھ کجی کھجوران ہنے دیتی بڑی ازیادتی دیتی تے ساٹھے سنی بادشاہ نہیں فرینج تینہ نے کرنا بڑا عجیب مزاج ساٹھے سنیا انہوں دس سے جانا آکے میں ایک مثال دے لگا اے ساٹھے سنیا بھا یار پاڑے شار ہی سنیا لکی را لی سرکست پر گین دیا ایک مثال دے دیا پینڈی لگی آئی تے شار ہی پر ہوایا گڑی کھلاری نے لیاقت فکرنا پہلائیں دا ترارکے بیکھی تے اونا یہ نہیں آکھنا بھے چوڑے اونا اکھنا پھر نان نے ویکھڑے اونا یہ نہیں آکھنا بھے چوڑا تُو کی نہیں بیکھی ہے سوڑے اے گال ہو نہیں سکتی نی اونا اکھنا نان نے ویکھڑے آس ہاٹھے سنیا تھا آلے یہ نہیں ہے نا جیڑی گوگال چکرے او میں آکھنا بہتے ہیں جی جی میں بھئی ہوگئی ہوگئی کوئی بندہ چاہنا تھے صاحبہ پاک جی بی بی پاک نو خجوران آئی ہیں دیتی ہیں یہ ناگلا پیشلا کو نہیں ویکھڑا ہے ناکھڑا ہے نہیں زیادتی کی تھی دینیاں چاہیے دینیاں سید جوایتے جو ناگیاں خجوران آئی ہیں دینیاں چاہیے دینیاں اونا اگلاں ویکھڑا ہے کوئی نہیں بھگالا ہے بھی یہ کوئی اونا اکھڑا ہے نائی پیران دا مر سرکہ سے جانا بندہ تے نا سن تے سبق پڑھے اندین بس سرکہ اس نائی ویکھڑا ہے کہ آپ مر پیڑی سیٹ تے سنیاں بیٹھے ہیں اگو مر تھوڑا جب بتایا رانگ نہیں لینے توجہ ہے کہ کوئی نہیں بھائی جی سمجھے بھائی اگو پھر جڑے سے آنے انہوں ناکھنے نہیں نہیں گالے ہی سنیاں سرکہ سانے انہوں فری پاس دیتے ہیں دی اللہ بھائی صاحب اینج نا کریاتا کوئی بھی خبر تو اڈے تک پہنچے تے اس دی تصدیق مطلوبہ بندے تو کرنی چاہیے اور وہ ویتا یہ تصدیق دے کابل خبر ہوگئے تھے اینے پیدل خبرانی تصدیق کر دے رہا نا دیتی ضرورت ہی نہیں جی یہ کو تو آنہ کے شاہر ہی شراب پہ پین دیا ہے کہ میرے تو کچھ اندھی لوڑ ہے بھائی جی پیتی ہے یا نا ہے تو آنہ خود دی پتا ہونا چاہیے جی اٹھا ہی تو بار بینے تو میں نے ممبر تے پین دے کیوں ہوں نہیں سمجھا ہی گا تو آنہ میرے تو یہ نا ہی تو بار بینی تو میں نے ممبر تے کیوں بھائی جی تو آنہ کچھ بیرے تو بروسہ ہونا چاہیے سننی جی ہے کہ نہیں تو کچھ تو آنہ ابو بکر تے عمر تے بھی بروسہ ہونا چاہیے بھائی جن اسی ممبر تے بھائی ہے جسان کچھ بھروسہ ہے تو جن محمد عربی اپنے مسلح تے ممبر تے بھائی ہے کچھ تے عمر بھی بروسہ آتے بھائی نہیں تو سجنوں سرکار بھی عادت چھی کہ آپ وعدہ پورا کر دیا آپ حضورت روزہ تے اللہ تو ان لے جائے روزہ شریف تے ایک حضورتہ نام لکھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین محمد کون جڑے وعدہ آن دے سچے تے امانت دار محمد الرسول اللہ کون صادق الوعد الامین جڑے وعدہ آن دے سچے تے امانت دار اور محمد الرسول اللہ دا یہ بھی وعد ہے جیڑا میری قبرتی آیا وہ دی بھی شفاعت کرانگا تو جیڑا امتی اپنی قبرچ آیا وہ دی قبرچ بھی آمانگا حضور دا وعد ہے کہ میں اپنی امتی دی قبرچ آمانگا حضور وعد پورے کرنگے یا نہیں کرنگے دنیا دا میں نہیں پتھاؤ کرنیا نہ کرنگا لیکن آمانہ دلال دا وعدہ ہوئے سرکار وعد پورے کردے آئے حضور ہمیشہ وعدہ پورا کر حضور نے کوئی ایسا دنیا تے وعدہ نہیں کیتا جیڑا حضور نے پورا نہ کیتا جی ایک حضور دی صیرت اچھ واقعہ بھی نہیں ملدہ کہ حضور نے کسے نہ وعدہ کیتا ہوئے کہ حضور نے وعدہ پورا نہ کیتا بعد روایاتیں چوندہ ہے رسول اللہ نے ایک مائی کھڑا کر کے ایک بندہ حضور نے کھڑا کر کے ٹور گیا کہ ہی تے کھڑا ہو گیا جی تو میں آیا حضور وعدہ کر لیا وہ بندہ گیا تے بول گیا وہ بڑے ٹیم تو بات دوبارہ کی نہ وقتا تو بات آیا تے حضور اجی ہوت تھی کھڑے سا خوصہ کیا سرکار تو اسی حضور دے تھی کھڑے ہو تو آپ نے فرمایا بھئی تو فرمایا اسی کھڑے رہی تو پھر اسی حضور دے کھڑے وعدہ جکی تھا عزیزہ نے مطرم حضور دا بادائے میں قبر جونائے ہو نہیں سکتا حضور قبر جلوہ کرینا خورمان حضور نے قبر جلوہ فرمایا آجے انتدار کر آجے شالہ قبر جو حضور دی پہ جان نصیب ہو جائے میرے سجن میری عزیز سارے یاد کر لو قبر سرکار دی جلوہ کریوڑی شالہ حضور دی پہچان ہو جائے دعا منگیا کرو اے سبزیں گمبت والے منظور دعا کرنا سبزیں گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیتا رہنا کرنا میں قبران دیری میں قبران کا جب تنہا امداد میری کرنے آجا جان رسول اللہ حضور مدد فرمان دینے حضور کرم فرمان دینے حضور وعدہ پورا کرنا بندہ ہوئے اللہ فرمان دینے اعفو بالاہد اِنَّ الْاہدَ کَانَ مَسْغُولَ جیڑا وعدہ کرو پورا کرو وعدہ دے بارے تو تاقید فرمائیے فرماؤ اَوْفُ بِعَحْدِ اُوْفِ بِعَحْدِكُمْ تُسِی اپنے کی تے وعدے پورا کرے جے جوڑوں میں وعدہ کیتا ہے میں بھی پورا کرنا کیسے نل وعدہ کرو تے وعدہ نبایا کرو اے چنگے بندے دی نشانی ہوندی غریب تی مدد کریا کرو اے بڑی بڑی نیکی میرے نبی پاک سرکار آخری واقعہ سنا رہے ہیں میرے نبی پاک سرکار آقا مولا کریم نبی سونا اجے نما نما اعلان نبوت کیتا ہے تھوڑا جا وقت گزریا ستا ہے ابو جال عزوردہ بطرین مخالف ابو جال عزوردہ مخالف ہے ایسی کے نہیں ستا ہے ایسی نہ سنے آجا اللہ اے نبوت رہے ہیں اے بطرین مخالف استر عزوردہ ایک ایراشی نے ابو جال نو اونٹ بےچ دیتا ابو جال نو اونٹ بیچیا ابو جال جیدی نبوت بندیاں دا مال زبن کر جان ابو جال یوں دے بندہ وٹا سی چھوڑری سی اوہ مصافر دے پیسے نہ دے اوہ کدھی کسے بندے گھڑ جائے کدھی کسے گھڑ یار ابو جال میرے پیسے نہیں دے کافر بیٹھے سنڈی ریج جتھے کعبہ شریف دا نیزہ بے نا پاڑ چھے ان سامنا ڈیرہ سی کافران دا دار و ندوہ اوہ تھے بیٹھے سانتے اوہ گیا یار میرے پیسے نہیں پتر دے حضور کعبہ شریف ایچ نماز پہ پڑ دے اوہ نان شرارت آئی اوہ جیڑا کعبہ بیچ نماز پہ پڑ دے اوہ دے کھو لٹور جا اوہ دیاں مان لیں دے اوہ سے کیا اچھا اوہ لگا آیا حضور اکے کھڑے سانتے اوہ آکے کہندہ ہے محمد تسیل ہو سرکار نے فرمایا محمد میرہ ہی نہ آئے گل کر کی گلے کہند لگا میں سنے آئے ابو جال تو آتی نہیں موردہ حالانکہ گالے دے گالے دے اسے کیا میں سنے ابو جال تو آتی نہیں موردہ آپ فرما دنے تو گل کر کی گلے سوڑیا میں اٹھ پیج بیک تھا اوہ پیرے پیسے نہیں دیتا پیا آپ فرما دنے اچھا میں سے جنراد نانا ہو تو ایس طور اچھا بھیجیڑے ابو جالو انہوں نے جنہیں گریب دے پیسے لف جانو ہے مانڈ مونڈ جان دے ہے کہ نہ تو ابو جال لنگ اٹھا دے نے اے نبی سنے لی سننن تھی بادے چھڑ بندہ مانڈی بندے تھا پھاڑ مانڈا سرکار نے سنیا آپ فرما دن ٹھیک ہے آ میں تیرے نار چلا عزیز آنے من میرے حضور پر پہنے حفیظ جلندری فرما دنے وہ اپنے پر آئے کغم کھانے والے مصیفتی میں دیروں کے کامان نیوالے مصیفت میں دیروں کے کامان اور لگاتے ہیں نارا یہی بار والے محمد ہمارے بڑی شاہد والے اے آقا عزیز آنے محترم حضور کے جا کے ابو جال دی ہوئی لیدہ دروازہ کککایا ابو جال بار آیا آپ نے فرمایا پردے پیسے دینے نہیں وہ سکھے جی دینے نہیں فرمایا ہونے لے کے آندر گیا وہ جال پیسے لے آیا آپ نے فرمایا پردے سیاں گھنے کے پورے کر لے وہ میں کیا سونیاں پورے نہیں کھلے اور رائے ترپے اے جملہ کتاب تھی کیا ہویا ہے کہنے لگا سونیاں میں بڑے بڑے بندے دیکھ وڑے آندے میں اے کسے دھی گال نہیں سی مندہ تو ہٹا تے رو بھی بڑا ہے تو ہٹا تے رو بھی بڑا ہے حضور فرما دے میں نے سر تو پھر روب اللہ نے میں نے روب عطا کیتا ہے میرا روب دشمنتے تاری ہو جائے یہ حضور دی صفت سی کہ اللہ نے حضور نو روب دیتا سی آپ کے دشمنوں میں ملنا ہو دیتا ہے ابت حضور دی تاری ہو جائے عزیدہ نے مند آندہ سونیاں تو آتا تے بڑا روب ہے دردہ دردہ دیرے بھی تور گیا جتے مکہ دے بڑے کافر بیٹھے آئے کہنے لگا یار تو ہٹی میر میں برن نہیں اور سنسے کھل گئے آجے جب اب وہ جال بھی نہیں موڑی 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 برنہ کیا ہوئے پیسے دھی گئے نہیں برنہ اوہ ساکھا تے دھی گئے نہیں واقعی دی گئے وہ اٹھے سارے تھے ابو جال کو لگے گئے آپ نے پھر جی تو دینے ہی آئے تھے ساٹھے کین تھی دیں شڑتے انہوں نے آکھیاں کیوں دیتے نہیں ابو جال آکھیاں میں نے وہاں اپنوں سمجھ نہیں بھی لگ دی جلے انہوں نے آکھیاں میں لے آکھے دے کہ میں چھٹے میں کہتو کو دینے آئے میں انہوں نے سمجھ نہیں بھی لگ دی میں دیکھ میں چھٹے عدید آنے من غریب بھی مدد کرنا کسے کمزور دے کم مانا ملے نبی فرما دے من کانا فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت ہی جیڑا کسے بھیرا دے کم لگے اللہ دے کام سیدھے کار جھڑا ہے جیڑا کسے غریب بھیدہ کام کرے اللہ دے کام سیدھے کار جھڑا ہے عدیدوں اللہ دی بارگاوی دعا کرے اللہ سان اینجدہ مسلمان بڑھائے کہ ایسی معاشرے میں اچھے بندے پان کرم ہیں مسلمان کوئے جیڑا ہمسایا جیڑی گڑی وڑا جیڑے پینڈ وڑا آنکھے کہ بندہ چنگ ہے آپ کو سمجھے ہمسایا ابو جال دے ناردہ ہوئے تو وہ دے کھوڑو دے نہیں نا کریں ہمسایا پندے دے پتر ہوئے تو آنکھے کے بندہ ٹھیک مر جائے تو پیچھو گوائی ملے پینڈی چو ملے جو گوائی چو کے بندہ مرشد فرید فرمانے نے دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا پینڈ کھلون تو ہومے تے ہسے دنیا تو جا میں تے رون اللہ میری اور آپ بھی حادری قبول فرمائے سارے بھائی دعا فرمائے رائعای دنیا کہ طوال کی شکر پینڈی battling پینڈ کھن strategی فرمائے NOW لگے ابیان